موسیقی موسیقی پہلے سطح میں سپین اونیزنین کے خلاف میچوں کے لیے 22 سلسی بھارتی پرشاوکی ٹیم کی گوشنا کی موسیقی 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 وہ تھوڑا سا فیلحال اس میں ہیں ان کے کھلاریوں میں یہ بات لیکن ابھی لکش جو ہے وہ دور ہے اور امیر کی جارہی ہے کہ جو کہ آسٹریلیا نے اپنا پہلا میچ جو نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا اس سے گم آیا تھا تو فیلحال جو ہے یہاں پر آسٹریلیا کا جیتنا لیکن ستار تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہے کہ ان کے جو سلامی بلے باز ہیں ایرون فنچ وہ اس طریقے بلے باز ہیں کہ پہلے وہ اپنی نظرے جہم آتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ دھماکے کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک یا دو اور ایسا نکال دیں گے کہ اس میں اگنم سے بازی پلٹ دیں گے کیونکہ جب آسٹریلیا کو لگنے لگے گا کہ ان کی جیت پکی ہے لگ بگ تو وہ نیٹ رونڈیٹ کی طرف بھی ان کا جہان ہے تو اب جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ تیرہ چودہ آگے جائیں گے اس کے بعد وہ اگنم سے اٹیکنگ گیم کھیلیں گے دو تین آور ایسے نکالیں گے کہ جس سے وہ چاہیں گے کہ ہم کم سے کم وکٹ گھوائیں اور جلدی ہم اس کو لکشے کو حاصل کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جیت کے ساتھ ساتھ نیٹ رونڈیٹ پہ ان کا بڑا دھیان رہ گے کیونکہ یہ آگے بہت کام آنے والا ہے نیٹ رونڈیٹ جو ہے بلکل تو اس پر ہماری نظر بنی رہے گی اور شرطوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میچ کا آکاشوانی سے آخد ایک حال بھی پرسادیت کیا جا رہا ہے اس کے تازہ اپڈیرز جو ہیں آپ کو ہمارے سماچار بولیٹنس میں ملتے رہیں گے اور سپورٹس کین کا رقم میں ویسٹ انڈیز ٹیم ٹونٹی ٹونٹی وشکپ میں تین میں سے دو میچ ہار کر پتیوکتہ سے باہر ہو گئی ہے سپیچ ویسٹ انڈیز کے مکھ کوچ فل سیمنس نے وشکپ میں کیری بی آئی ٹیم کے لچر پردشن کے قارن اس سال کے اند میں پتہ چھوڑنے کی خوشنا کی ہے پتیوکتہ ویسٹ انڈیز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا آخری ٹونٹیس نومبر سے بارہ دسمبر تک آسٹریلیا کے خلاف دو ٹسٹ میچ کی سیریز ہوگی تو فلحال جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو کی ایک وقت ایک بہت ہی مضبوط دعوے دار مانی جاتی تھی چاہے وہ ہم اوڈی آئی کی بات کریں یا اٹس کرکٹ کی بات کریں فلحال کچھ سمیں سے اس کے ستارے گردش میں ہیں اور اب جبکہ اس ٹونمنٹ سے ٹیم باہر ہو گئی ہے دیکھیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلے اگر ہم ایک دشک کو دیکھیں تو ان کا پردشن بڑا انشچتہ رہتا ہے کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انشچتہوں کا کھیل ہے اور ویسٹ انڈیز کا جو پردشن ہے وہ بھی ایسا ہی رہتا ہے اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے اتحاد میں ویسٹ انڈیز ایک ایسی ٹیم ہے جس نے دو بار اس کا خطاب دیتا ہے تو ایک بڑی مجبور ٹیم آنی جا رہی ہے ٹی ٹونٹی لیکن اچانک سے ایسا آتا ہے کہ آپ سپر ٹوائل کے لئے کوالیفائی نہیں کر پاتے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے جو سمرتک ہیں پوری دنیا میں ایک بار جب ایک بیس ان کا تیار ہوتا ہے سمرتکوں کا تب تک ٹیم کا پردشن ایسا ہے نراشہ جانا کہ اگدم سے ہو جاتا ہے کہ جو ان ٹیم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اگدم سے نراش ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ ان کے کوچ فیل سیمنز نے ڈیسائیٹ کہا کہ بھئی اب میں کوچ کا پت چھوڑ دوں گا تو وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کیونکہ جو چیزیں آپ پلاننگ بناتے ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کھلاڑی جب نہیں کر پاتے اور آپ کے پردشن میں جب نرنترتا نہیں رہتی تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان کرتی ہے نراش بھی کرتی ہے لیکن ویس انڈیز میں کرکٹ کا دھانچہ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک پردشن کو وہ مینٹین نہیں کر پاتے جو کی مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک سب سے بڑی ڈکت ہے بلکل تو کنسٹنسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویس انڈیز کی ٹیم میں نہیں ہے جس کی وجہ سے فیلحال وہ اپنی شمتہ کے انورو پر درشن نہیں کر پا رہے ہیں اور پچھلے یہ ایک درشک سے بھی زیادہ کا وقت ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ویس انڈیز جو ہے وہ فیلحال اب جو نئے ان کے کوچ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بہتر ہو ہاں بلکل نیا وقتی آتا ہے تو ایک نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے کئی بار آپ کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو سینئر کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے ساتھ گوش کی ٹویننگ اچھی نہیں رہ پاتی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ جو پوزیٹیو رنگل سے دیکھیں تو ایک نئی سوچ ٹیم میں آئے گی تو شیئر ٹیم کے پردشن میں اور نکھا رہے ہیں انگلینڈ کیکر بورٹ نے میز بان آسٹریلیا کے ساتھ ہونے والے تین ایک دوسری میچوں کی شنکرہ کے لیے ٹیم کی گوشنا کر دی ہے اس ٹیم میں جیسن رائک کی واپسی ہوئی ہے تو وہی دکج بلے باز جو روٹ کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی ہے اس ٹیم میں تیز گیندباز اولی سٹون بلے باز جیمس ونس اور سیم بیلنگز کو پندس ادسی ٹیم میں جگہ ملی ہے انگلینڈ کو دسمبر کے مہینے میں پاکستان کے دورے پر بھی جانا ہے جہاں دونوں ٹیموں کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلی جانی ہے وشو ٹیسٹ چیمپنشپ کے لحاظ سے انگلینڈ کے لئے یہ میچ کافی اہم ہے ایسے میں شاید روٹ کو ان مقابلوں کی تیاری کے قرآن ٹیم میں موقع نہیں مل پایا ہے اور اب جبکہ آسٹریلیا کے ساتھ اور انگلینڈ کے بیچ میں جو اب یہ تین ایک دیسی میچوں کی شنکلہ ہوگی اس میں جو روٹ جو ہے وہ نہیں کھیل رہے ہیں یہ ایک بڑی گوشنہ ہے بلکل ان کے بہت بڑے اور استعافید بلے باز ہیں جو کہ اکیلے اپنے دمپا ٹیم کو جتانے کی شمطہ رکھتے ہیں چاہے وہ ٹیسٹ کرکیٹ ہو چاہے ونڈے کرکیٹ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی کھلاڑیوں کو ریسٹ آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اتنی کرکیٹ ہو رہی ہے تو آپ کو ریسٹ تو دینا پڑے گا اور پک این چوز سسٹم کرنا پڑے گا کئی بار بورڈ کے ساتھ سہمتی کے ساتھ ہوتا ہے کئی بار کھلاڑی خود اپنی مرجی سے کرتے ہیں کہ بھئی مجھے ریسٹ لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا قدم ہے کہ چلو اب ونڈے سیریز سے ان کو ریسٹ ہو کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں ایک ٹف سیریز ہوگی پاکستان میں سیریز کھلنا جو ایک سرکشہ کے دشتری سے ایک مانسک دواب والی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر پردشن کرنا اور جیتنا وہ بھی ایک الگ طریقے کا دواب ہوتا ہے تو ایک اچھا ان کو ایک ریسٹ ملے گا تو ترودا جا ہو کہ اس سیریز میں وہ اتریں گے شاید یہ فیصل ہو سکتا اور جیشن رائے جیسے سب جانتے ہیں کہ بھئی ایک آکرامک کھلاری ہیں اور وہ بھی اپنے دم پر اکیلے میچ کا نقشہ بدل سکتے ہیں کبھی بھی تو ان کو واپسی ٹیم میں ان کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیلیکٹر نے سوچا ہوگا کہ ٹیم کے لئے یہ چیز فائدہ مند رہے گی جی برکر پیرس میں فرنچ اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ آج سے شروع ہو گیا ہے آج مہیلہ سنگلز میں سائنہ نحوال کا سامنا جرمنی کی وونی لی سے ہوگا پورش ڈبلس میں ساتھوی سائی راج رنگ کی ریڈی اور چیراغ شتی کی جوڑی آج اپنی چنوٹھی پیش کرے گی مہیلہ ڈبلس میں تیسا جوڑی اور گیتری گوپیچن پولیلا تھائی لینڈ کی جوڑی سے اپنا مقابلہ ہار گئی ہیں مکس ڈبلس میں شان بھٹنا گر اور تنیشہ کراسٹو کی جوڑی کو بھی جاپانی جوڑی سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آئی سنتیس ٹورنمنٹ پر سپوز ڈس کی یہ خاص ریپورٹ فرنچ اوپن بیڈمنٹن میں اوڈھر پرش ڈبلس میں ساتھوک سائراج رنگ کی ریڈڈی اور چراغ شیٹی کا سامنا فرانس کی جوڑی کرسٹا پوپوو توما جونیر پوپوو کی جوڑی سے ہوگی اس سے پہلے مکس ڈبل میں اشان بھٹناگر اور تنیشہ کراسٹو کی جوڑی کو نارو شنویا اور کیوہی یاما شتا کی جاپانی جوڑی سے تیرہ اکیس سولہ اکیس سہار کا سامنا کرنا پڑا مہیرہ سنگلز میں تریسہ جولی اور گائیتری گوپی چند کو دھائی لینڈ کی جوڑی جونگ کولفون کٹی تھا راکول اور آویندہ پرنجونگ جائی نے اکیس تئیس بیس بائیس سے ہرائیا پرش سنگلز کے پہلے دور میں کرلکش سین کا سامنا کدام بشریقانت سے ہوگا وشو رینکنگ میں لکش سین آٹھ میں اور کدام بشریقانت گیارمی اسطان پر ہیں اور اپنے کریئر میں دوسری بار ایک دوسرے سے کھیلیں گے اس سے پہلے شرکانت نے دوہزار اکیس وشو چیمپنشپ میں لکش کو ہرائیا تھا جس میں انہوں نے رجت پدک حاصل کیا تھا اس کے علاوہ کل ہی سمیر ورما کا سامنا انڈونیشیا کے انتھنی سینیسوکوہ گینٹنگ سے اور ایچس پرنوئے کا سامنا ملیشیا کے لیو ڈیرن سے ہوگا امید ہے اس بار فرنچ اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی خلاڑی بہتر پردشن کریں گے آتہار سعید سپورٹس کین جیہاں اگر راکش ہم دیکھیں تو فیلحال محلہ ڈبلز اور مکس ڈبلز میں ہمیں ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اب سب کی نظریں جو ہیں وہ آج جو امپورٹنٹ میچ سائنہ نیوال کا ہونے والا حصہ پر لگے ہوئی ہیں بلکل سب چاہتے ہیں کہ سائنہ نیوال جو بھارت کی اس طرح میں مہیلاؤں میں سب سے انہوبہ بھی کھلاڑی ہیں ایک بیریئر انہوں نے توڑا اپنے کیریئر کے اندر جو چین کے کھلاڑی ان کو ہرائے جا سکتا ہے یہ بہت بڑی ان کی اپلپ دی رہی اولمپک کا پدک ان کے پاس ہے تمام بڑے بڑے ٹورنمنٹوں میں انہوں نے اچھا پردشن کیا ہے کتاب جیتے ایک بیڈمنٹن کی مہیلہ کھلاڑی میں ایک نئی پیڑی کو انہوں نے پریدیت کیا ہے جن کو ان کو آدھش مان کے بیڈمنٹن کی طرف لڑکیاں آ رہی ہیں اور ماتا پتا بھی پریدیت ہوئے کہ جب سائنہ نیوال کچھ کر سکتے ہیں تو ہماری بیٹیاں بھی کر سکتے ہیں اس کی طرح محنت کریں تو بہت محنتی یہ کھلاڑی رہی ہیں بہت محنت سے انہوں نے نام کمایا ہے دیش کا نام روشن کیا ہے لیکن جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے آپ کا گراف تھوڑا سا اوپر نیچے بیڈمنٹن میں چلتا رہتا ہے اور ایک بڑتی عمر کے ساتھ اپنی فٹنس کو مینٹین لکھنا بیڈمنٹن میں یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس کے اتنے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں کہ لگاتار ٹورنمنٹ چلتے ہیں سائنہ نیوال خود اس چیز کی بار بار آواز اٹھا چکی ہیں لیکن جو انٹرانیشن فیڈریشن ہے وہ اس پہ دھیان دیتی نہیں ہے اس کو ہے کہ بھئی آپ کو چھوڑنا ہے کوئی ٹورنمنٹ تو آپ چھوڑ دیجئے لیکن جو بڑے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں آپ کو رہنگن پوائنٹس اس میں سے ملتے ہیں تو کھلاری اس کو جلدی سے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور نام بھی آپ کو ملتا ہے اور کھلاری کا کام ہوتا ہے کہ کھلنا لیکن اتنے زیادہ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اور اگرام بہت جلدی جلدی شروع ہوتے کہ آپ کو ٹریول کا ٹائم بھی نہیں ملتا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانے کے لیے تو بڑا مشکل اس میں رہتا ہے تو ایسے میں اپنی فٹنیس کو برکرا دکھنا تو امید کرتے ہیں کہ پیریس کے اندر یہاں سائنہ نیوال جو ہے اس ٹورنمنٹ میں بہتری انترزیشن کرے گی کل ایک امپورٹنٹ میچ لکش حسین کی بات کریں تو ان کا میچ ہے کل اور کافی جو ہے اس کو اس روپ میں دیکھا جا رہا ہے کہ لکش حسین آٹھویں اور کرام بھی شیکاند گیارہ میں اس تھان پر ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ کھیلنے والے ہیں تو حالانکہ جس کی بھی جیت ہوگی بھارت اگلے دور میں پہنچے گا ایک کھلاری جو ہے وہ وہاں پہ رک جائے گا دیکھیں یہ کبھی ہم چین کے ملیشیا کے جپان کے ان کے کھلاریوں کے ساتھ ایسا دیکھتے تھے کہ ان کے کھلاری آپس میں بہت تکرار ہیں لیکن اب ہندوستان کے کھلاریوں کے ساتھ ایسا ہونے لگا ہے اور انہیں ایک بار ایسا ہوا کہ لکش حسین نے ساتھ کے بھارتی کھلاریوں کو ہرایا اور کئی بار لکش حسین کو ہار لگاتار اوپر چڑھ رہے ہیں بھارت کی سٹار بیڈ مٹن کھلاری پی ویس سندھو بی ڈیویوی ایف وش رینکنگ میں شیش پانچ میں پہنچ گئی ہیں آئی سنتین کی رینکنگ پر سپورٹسٹس کی یہ ریپورٹ بھارت کی سٹار بیڈ مٹن کھلاری پی ویس سندھو تین سال بعد بیڈ مٹن کی وش رینکنگ میں شیش پانچ میں جگہ بنانے میں سفل ہو گئی ہیں BWF ورلڈ رینکنگ دوارہ جاری کی گئی تازہ رینکنگ بے ستائیس ورشیہ سندھو پانچے ستان پر پہنچ گئی ہیں سندھو کی رینکنگ میں صدار ان کے چوٹل ہونے کے باوجود ہوا ہے سندھو برمینگم راشترمنڈل کھیلوں کے بعد سے چوٹل ہے اور کوئی ٹورنمنٹ نہیں کھیل پائی ہے سندھو موجودہ رینکنگ میں چھٹے سے پانچے ستان پر پہنچی ہے اس سال برمینگم راشترمنڈل کھیلوں میں مہلا سنگلز میں سندھو نے سونڈ پتک جیتا تھا یہ ان کا راشترمنڈل کھیلوں میں دوسرا سونڈ اور کل پانچ پتک تھا 2018 گولڈ کوسٹ میں مکسٹ ٹیم اسپردہ میں سندھو نے سونڈ جیتا تھا اس کے علاوہ وہ دو راجت اور ایک کاسے پتک جیت چکی ہیں سندھو پچھلی بار ستمبر 2019 میں دنیا کے ٹاپ 5 رینکنگ میں شامل ہوئی تھی وہ اس مہینے شیوش پانچ میں جگہ بنانے سے پہلے اس سال کے شروعات میں آٹھے ستان پر آگئی تھی پچھلے کچھ سمیہ تک سندھو ساتھے ستان پر بنی ہوئی تھی کیونکہ بی ڈابریو ایف میں کورونا کے کارن وشوی رینکنگ کو فریز کر دیا گیا تھا پی وی سندھو کی اب تک کی سروششت وشوی رینکنگ اکتوبر 2018 میں آئی تھی جب وہ دوسرے ستان پر پہنچ گئی تھی نویم سکسینہ سپورٹس ڈیسک ہاکی انڈیا نے آج بھونے شرمہ ہونے والی ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ دوہزار بائس تیس کے پہلے سطح میں اسپین اور نیزیلینڈ کے خلاف آگامی ڈابل ہیڈر میچوں کے لیے بائیس سرسی بھارتی پورش ہاکی ٹیم کا چین کیا بھارت 28 اکٹوبر کو اپنا بھیان شروع کرنے کے بعد نیزیلینڈ سے کھلے گا اور 28 اکٹوبر کو بھارت کا سامنہ اسپین سے ہوگا بھارت 4 نومبر کو نیزیلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھلے گا اور 6 نومبر کو سپین سے بھارت کا سامنہ ہوگا سبھی میچ کالنگا ہاکی سٹیڈیو میں کھلے جائیں گے بھارتی ٹیم کا نیتر تکپتان ہر منپیر سنگھ کریں گے انبھاوی میڈ فیرڈر منپیر سنگھ اوپ کپتان ہوں گے ٹیم میں گل کیپر کرشن بھادر پاٹھک اور پی آر شی جے شامل ہیں مکھی کوچ کراہم رید نے کہا ہے کہ ہم نے بھونے شر میں سبتہ کے اندر میں پرو لیگ کے پہلے دو راؤنڈ کھیلنے کے لیے ایک انبھاوی ٹیم کو چنا ہے اور اس ٹیم سے کافی کچھ آشا ہے کیا کچھ کہیں گے راکیش دیکھیں یہ بڑا ہی مہرکپون میچز رہیں گے اندوستان کے لیے کیونکہ اگلے سال جنوری میں یہاں پر ہاکی کا ورلڈ کپ بھی ہونا ہے اور اس میدان کے اوپر جب ہماری ٹیم یہاں پر کھیلے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ہرمن پریت کو کپتانی دینے کے پیشے ایک نیترت کی شمتہ تمام جو سینئر کھلاریاں ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے اور جو پہلے کپتانی کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں نوکی میں بڑا وہ رہتا تھا کشمکش کہ بھئی یہ کپتان بنے وہ کپتان بنے لیکن اب جو ہے ایک کپتان جو ہوتا ہے وہ دوسرے کنٹر کھلنے کو تیار رہتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو کپتان بنے جا سکتا ہے تو ایسی چیزیں یہاں پر ہیں اور شرطان اسی کے ساتھ مجھے یعنی صدحات کو دیجئے نمتی نمسکار شبرات رہی